سپیکر صاحب سوری تینکیو سپیکر صاحب میں آج عزیز اللہ آغا کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے پی ڈی ایم کے جتنے ہمارے اتیادی تھے ہم اس کے بھی مشکورے سلوگوں نے ہمارے سیلیکشن میں ہمارے ساتھ دیئے جناب سپیکر صاحب ایران میں کچھ دن پہلے ہمارے بلوچوں کے تقریباً 20-30 لاشے گرے ہیں سنتیس جناب سپیکر صاحب ایران ایران جو زائدان ہے زائدان سے لے کر خاش خاش سے لے کر سراوان چابار ایرانشار یوسیستان بلوچستان ایران اس کو کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ میرا بارڈر سے نزدین کے میں نے کبھی بہت سے جگہ ایران کا وزیٹ بھی کہے ہمارے بلوچ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں بارڈر کے لوگ ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب یہ واقعہ سارے اپنے بے روزگاری کے وجہ سے پیٹرول یا ڈیزل یا جو بھی ہو جائے بارڈر میں اس لوگوں کو وہاں پہ فیرنگ ہوا ہے اور سیستان بلوچستان جو ایران کا شعر ہے وہاں پہ سارے بلوچ نکلے ہیں ایران ہمارے امسائے ملک ہے جناب سپیکر صاحب ایران ایک پرہمن علاقہ ہے ہم ایران گورنمنٹ سے پرزوری اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بندے شہید ہوئے ہیں جناب سپیکر صاحب اس لوگ کے ایک کمیٹی بنا ہے اس لوگ کا جو کسوروار جو بھی ہے وہاں پہ اس لوگ کو عدالت کے کٹھرے میں لا کے اس لوگ کو جو جرم اس لوگوں نے کیا ہوا ہے اس لوگ کو سزا ملنی چاہیے جناب سپیکر صاحب جو ہمارے اپوزیشن نے ریکھوزر دیا تھا بلوشتان کی امن و امان کی صورتحال میں جناب سپیکر صاحب کشمیر ڈے تا پورا پاکستان میں خاص اور پر ہمارے قائد مولانا فضل الرحمن نے تمام ڈسٹک تحصیل کی اپنے ریلیاں بھی نکالیں کشمیر کے عوام مگر اس دن جب یہ ریلی نکلا کوئٹا سے واردات ہوا یہ سارا انڈیا اور را کے ایجنٹ یہ کر رہے ہیں اس ریلی میں سردار کمال خان بنگلزی جیسے کا دعوار شخصیت اس کی ریلی یہاں سے گزر رہا تھا اس کے میں پرزور مضمت کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب اور خاص ہو پر ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں زیا لانگو صاحب ایک نوجوان ایک نڈر ایک بہادر سیاستدان ہے پلیز پلیز زیا جان صاحب بلوچتان کی ہم نعمان میں بلوچتان کی ہم نعمان میں آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں ہم آپ سے یہی امید توقعات کرتے ہیں کہ آپ اس بلوچتان کو امن حمان برقرار رکھیں اور الحمدللہ پہلے جو بھی ہوئے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خوبیاں بھی ہیں آپ نے جتنا آپ کا ہوا ہے آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے باقی جو ہنڈیا ہے جو راہ ہے جو جناب سپیکر صاحب وہ کر رہے ہیں پاکستان اور اس بلوچتان میں تو اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے جناب سپیکر صاحب اس میں ہمارے وہ منسٹر کو آپ کو سروار نہیں سمجھیں یہ اس کا بس سے باہر ہے جناب سپیکر صاحب کیونکہ انڈیا وہ دشمن ہے کہ پاکستان کو کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ جت اس کے آنگ پورا بلوچتان کے سب جگہوں میں لگا ہے چاہے وہ گوادر ہو چاہے وہ آپ کا سیپے کو چاہے وہ جدر بھی ہو جائے وہ اس بلوچتان کو پوراہمن کے لئے نہیں چھوڑے گا جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب بات آگیا بے روزگاری اور مہنگائی میں جناب سپیکر صاحب آپ اپنا دل خراب نہیں کریں مجھ سے ایک خان صاحب کھلایا ہوا ہے ملک میں بٹایا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب خان صاحب جب سے آیا ہوا اس ملک میں اس نے پہلے کیا کیا بات کیا کنٹینر میں کڑے ہو کہ میں لاکھوں کے حساب سے نوکریہ دوں گا گھر بناوں گا مہنگائی کو ختم کروں گا کہاں گئے ہو مبین صاحب یہ سیلیکٹڈ کھان گئے ہیں یہ بات کھان گئے ہیں وہ ہم سارے رو رہے ہیں مبین صاحب سیلیکٹڈ عمران خان اس ملک کو طبعی میں بچھا رہے ہیں اس ملک کا بیڑا غر کر دے گا یہ ملک جناب سپیکر صاحب یہ ملک اس طرح نہیں چل رہا ہے جناب سپیکر صاحب مہنگائی غریب لوگ کھان جائیں آپ اندازہ لگائیں پٹرول ڈیزل چینی آٹا یہ کھان پہلے دیکھیں ابھی آج دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور بے روزگاری کا جناب سپیکر صاحب سینڈ ڈبلیو کی ہمارے تین سو اکسٹھ ملازم کو چیپ سیکٹری صاحب فضیل ازغر صاحب پتہ نہیں کان سے اس کو اٹھا کے پیراشوٹ میں آکھنے بلوشتان کے چیپ سیکٹری بنا دے جناب سپیکر صاحب اس نے ایک کلم ایک کلم سے تین سو ہکسٹھ بینڈار کی ملازموں کو برطرف کے دس سال دس سال جناب سپیکر صاحب یہ تنخواہ لے رہے تھے اس دن کمیٹی میں بیٹھے ہم نے منسٹر عارف صاحب سے بھی یہی کا کہ خدارہ آپ اور ملازمت نہیں دیتے ہیں اس بلوشتان میں اس بلوشتان کے عوام کے ساتھ اس بے روزگار اس نوجوانوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں اس لنے کو کیوں نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ حال ہے بلوشتان کا یہ حال ہے بلوشتان کے نوجوان بلوشتان کے غریب عوام بلوشتان بلوشتان کی عوام نے کیا گناہ کیا ہوا ہے اس وقت آپ نے تو ہزارے نوکریوں کا وعدہ کیتے نوکری کہاں چلے گئے آپ نے کہا کہ میں بلوشتان کو کہاں کہاں لے جاؤں گا کالج ہے روڈ ہے آسپٹل ہے اسکول ہے کدھر ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوا ہے جناب سپیکر صاحب کچھ حلقوں میں دو عرب چار عرب پی ایس ڈی پی کا اپنے جو من اپنے جو دوست اسی لوگوں کو مل رہے ہیں پی ایس ڈی پی باقی جو اپوزیشن کے ممبران سارے بیٹے ہیں یہ سارے رو رہے ہیں اس لوگوں نے بھی عوام سے جناب سپیکر صاحب عوام سے اوٹ لے کی لائے آئے اس لوگوں نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہم آپ کو بجلی ہم آپ کو روڈ ہم آپ کو ملازمت ہم آپ کو ٹرانسپارمر ہم آپ کو کیا کیا نہیں دیں گے ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے مگر ہمارے ساتھ یہ حالت ہے یہ کرسیان دیکھے خالی ہے جناب سپیکر صاحب کاش کہ آج سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے جواب دے دیتے آخر ہم لوگوں نے گناہ کیا کیا ہے ہمیں حوام نے ہور دے کے بیجا ہے جناب سپیکر صاحب ہم سیلیکٹڈ نہیں ہیں ہم الیکٹڈ نہیں ہیں جناب سپیکر صاحب ہم نے ہمیں حوام نے ہور دے کر بیجا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ اس حوام کا آواز اس اسمبلی میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کئی بھی نہیں چھوڑیں گے آخر جناب سپیکر صاحب ہم اپوزیشن لوگوں نے کیا گناہ کیا ہمارے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب اور جناب سپیکر صاحب فضیر ازغر نے کرونا کے مد میں سات عرب اٹھا کی لے گیا خدا رہا تھے کہ کات کریں اس کو جیل میں بیج دیں چیپ سیکٹری کو نیب کہاں سو رہا ہے جناب سپیکر صاحب یہ نیب ابلوشتام میں میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب نیب بلکل نہیں ہے نیب بیٹھا ہوا ہے نیب ایسے ہی کچھ بندیں جو بات کریں اس پہ ہاتھ رہے دگالتا ہے میں نے ڈسٹک اپنے حلقے میں اتنے ثبوت نیب کو دیا ہوا ہے آج تک یہ دو سال ہے نیب سویا ہوا ہے خاص طرح پر سی اینڈ ڈیو ڈپارٹمنٹ میں جو واشق میں جو کرپشن ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میں نے پروف نیب کو دیا ہوا ہے مگر آج تک دو سال ہوئے رہے نیب بالکل واشق میں نہیں آ رہے میں پروف دکھا دوں میں علاقے کا عوامی نہیں مہندہ ہوں حربوں کے حساب سے واشق میں کرپشن ہوا ہے اسی طرح بلوشتام میں ہوا ہے مگر نیب نہیں ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے نیب کو کیا کیوں سو رہے نیب کو کس وجہ سے یہ نیب کو یہاں پہ بٹھایا وہاں نیب اگر اٹھے کہتا ہے مولانا فضل رحمہ صاحب کو بس نوٹس جاری کر اس کو بلاو کہتا ہے نواز شریب کو بلاو کہتا ہے زرداری کو بلاو بھئی ادھر بلوشتام میں آپ دیکھو ادھر بڑے مڑے مگرمچ بیٹھے ہیں ہاں 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 اس لوگوں نے ایسا ایسا جناب سپیکر صاحب کھایا ہوا ہے کس لوگوں کے پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں ملکوں میں ہے جناب سپیکر صاحب شکریہ رہے کیسا کہتا ہے مثال میرے دوست کہتے ہیں آپ مثلا مثال دے دیں کس کس کا میں نام نہیں بتا سکتے ہیں باقی دوست نہ رضا ہو جائیں گے جناب سپیکر صاحب ہم سب کا ہے اس بلوشتان کیلئے اس پاکستان سرزمین کےلئے اس پاکستان سرزمین کےلئے انشاءاللہ قربانی دیئے ہیں جناب سپیکر صاحب دیں گے پاکستان ہمارے ملک ہے پاکستان کیلئے ہمارے جان مال سب قربان ہے اور آخر میں انشاءاللہ زیا جان صاحب وہ منسٹر صاحب آپ ہمارے موسن ہیں آپ لیڈر سیاستدان ہیں انشاءاللہ اسی طرح بادری کے ساتھ انشاءاللہ اپنا روپ دکھائیں تینکیو جناب سپیکر صاحب وہ آخر دعوان ہے والحمدللہ رب اللہ شکریہ آجی صاحب جی دمر صاحب